بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایکسرسائز نمبر 3.3 سول کریں گے سیڈنٹس اور اس ایکسرسائز کے جو ٹاپکس ہیں وہ ہیں تھرڈ پروپورشن، فورت پروپورشن، مین پروپورشن، اینڈ کنٹینیوڈ پروپورشن یہ چار ٹاپک بنتے ہیں یعنی کہ تھرڈ، فورت، مین، اینڈ کنٹینیوڈ پروپورشن میں باری باری پہلے آپ کو ان ٹاپکس کی وضاحت کروں گا اس کے بعد ہم ایکسرسائز کے قویسٹن کی طرف بڑھیں گے اور ان کو سولف کریں گے جی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھرڈ پروپورشن کیا ہوتا ہے جی تو سیڈنٹس تھرڈ پروپورشن یہ ہوتا ہے کہ اگر تین کونٹیٹیز ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ریلیٹ کریں کہ A, B اور C کا جو ریلیشن ہے وہ کچھ ایسے ہو A ریشو B اور یہ پروپورشن کا سیمبل ہے اور B ریشو C A, B اور C کا ریلیشن کچھ ایسے ہو کہ بی ریپیٹ کر رہی ہو تو ہم C کو کیا بولیں گے C is called third proportion C is called third proportion C کا جو نام ہوگا یہاں پہ وہ third proportion ہوگا تو اس سے ہمیں یہ چیز میں پتہ لگتی ہے کہ ہمیں questions کے اندر دو values ہی جائیں گی ہمیں for example میں اگر یہاں پہ example لے لوں تو example میں question صحیح اٹھاتا ہوں ہماری exercise number 3.3 کا جو question ہے آپ دیکھیں گے اس میں ہمیں یہ دیا ہوا ہے کہ six اور twelve کا third proportion فائنڈ کر لے تو ہم کیسے لکھیں گے six ratio twelve یہ proportion کا sign لیں گے اور twelve ratio x یہاں پہ ہم suppose کر لیں گے کہ x ہماری third proportion ہے تو ہم اس کو solve کر کے جیسے ہم نے exercise number 3.1 میں solve کیا تھا product of extremes equal to product of mean اس سے ہم اس x کی value کو find کر لیں گے تو یہ تھی students third proportion اب ہم move کرتے ہیں fourth proportion کی طرف میں اس کو کچھ اسریحے سے لکھ لیتا ہوں fourth proportion جی تو fourth proportion کیا ہوتی ہے اگر ہمارے پاس تین quantities جو ہیں یا چار quantities ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے relate کریں کہ a ratio b c ratio d ان کے درمیان یہ relation بنیں تو اس کے اندر یہ جو d ہے اس کو ہم fourth proportion بولیں گے اس d کو کیا بولیں گے fourth proportion fourth proportion اب اس میں ہمیں question کیسے آئے گا ہمیں جو ہے تین values دی جائیں گی تین values دی جائیں گی اور ہم سے کہا جائے گا fourth proportion find کریں تو ہم fourth proportion find کرنے کے لیے جو fourth value ہے اس کو suppose کر لیں گے جیسا کہ آپ کا question number two ہے five eight اور fifteen اس نے میں values دی گئی ہیں تو اس کو جب ہم fourth proportion find کریں گے تو ہم کچھ اس طریقے سے لکھ لیں گے five ratio eight ratio proportion fifteen ratio x x is called fourth proportion x کو ہم کیا بولیں گے x ہمارا fourth proportion کہلائے گا تو اسی فارملے سے product of extremes equal to product of mean کے فارملے سے ہم اس کو solve کر لیں گے تو یہ تھا third proportion اور fourth proportion اب ہم move کرتے ہیں mean proportion کی طرف جی تو students یہ mean proportion کے relation بھی کچھ اس طریقے سے ہوگا جیسے ہم نے third proportion find کی ہے تو mean proportion میں بھی ہمیں three quantities دی جائیں گی اور ہم سے کہا جائے گا کہ ہم اس چیز کی mean proportion find کریں تو ہم کیا کریں گے کچھ اس طریقے سے لکھ لیں گے کہ a ratio b proportion b ratio c c تو اس میں جو center والی دونوں terms ہیں جو ہمارے mean ہیں ہم اس کو multiply کریں گے ان کو اور ہم formula ہوئی formula اسمال کریں گے product of mean equal to product of extreme تو یہ b square یہاں پہ ہم b کی value find کریں گے b کو mean proportion کہتے ہیں b کو یہاں پہ کیا کہلتے ہیں mean proportion میں آگے پوری exercise all کرنے والا ہوں آپ کے سامنے جس میں آپ کو اس کے questions solution بھی مل جائے گا اور آپ کو اس کی وضاحت بھی زیادہ سے ہو جائے گی کہ mean proportion کیا ہوتا ہے اور اس میں ہمیں کیسے questions دیا جاتا ہے اور ہم اس کو کیسے find کہتے ہیں mean proportion اگر ہم سے find کرنے کے لیے بولے گا اور دو quantities دے دی جائیں گی ہمیں میں آپ کے سامنے example کو اسی بھی code کر لیتا ہوں اگر آپ clear easy ہو تو میں book سے اس کی example بھی لیتا ہوں جیسے 20 اور 45 20 اور 45 اس نے ہمیں سے کہا ہے find mean proportion تو کریں گے یہ کہ center والی جو value ہے جو ہمیں نہیں دی گئی اس کو suppose کریں گے تو proportion کی form میں لکھیں گے x ratio 45 20 کو پہلی term بنائیں گے 45 کا last term بنائیں گے اور یہ center والی terms mean بنے گی اور اس کو اسی formula سے product of extreme equal to product of mean والے formula سے اس چیز کو find کریں گے تو یہ ہمارا mean proportion آ جائے گا جی دوست students اب بات آتی ہے continue proportion کی continue proportions کیا ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس تین quantities ہمیں given ہوتی ہیں اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں quantities continue proportion میں ہے continue proportion میں ہم کچھ اس form میں لکھیں گے اگر a b c continue proportion میں ہوگا تو ہم اس کو کچھ اس طریقے سے لکھیں گے b ratio c تو ہم unknown find کرنے کے لئے بولا جائے گا اور ہم unknown کو center میں لکھ لیں گے تو یہاں سے b میں آپ example book سے لیتا ہوں تو اس نے ہم سے question number 4 کا part number first میں example کے طور پر استعمال گئے 5 p and 45 یہ تینوں quantities continue proportion میں ہے تو p کی value find دی جائے گی تو ہم اس طریقے سے لکھیں گے 5 ratio p proportion p ratio 45 اور formula beta وہ ہی استعمال کریں گے جو product of extreme equal to product mean i hope آپ کو ان چار topics کی سمجھ آگئی ہوگی تفصیل کی اب ہم move کرتے ہیں اپنی exercise solution کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان questions میں کیا difficulties ہیں یا کیا difficulties آسکتی ہیں میں بھی آپ لوگ کو بہت آسان لگے اور آپ میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں وہ difficult لگیں گے تو چلیں solve کرتے ہیں exercise number 3.3